السلام علیکم ویوارز ویلکم ٹو میڈیسن انفو پی کے ہماری آج کی میڈیسن کا نام ہے ایس اومیگا یہ بیس ایم جی اور چالیس ایم جی پر مشتمل ہیں اس کے فرمولے کا نام ہے ایس اومپرازول آج کی ویڈیو میں ہم ایس اومپرازول کے فوائد استعمال ڈوزز اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس اس کے علاوہ اس بات کو بھی جانیں گے کہ کون سے افراد اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے افراد نہیں اگر آپ علم یعنی سیکھنے کے شوقین ہیں اور اپنے معلومات بڑھانا چاہتے ہیں یا پھر آپ میری طرح اچھا کھانا پینا اور وردش سے دور رہنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی چاہیے آئیے جانتے ہیں کہ ایس اومیگا یا ایس اومپریزول کیا کام کرتی ہیں یہ کیپسول الٹیا آنا کھٹے ڈکار قیع متلی سینے میں ہونے والی جلن پیٹ یا میدے میں ہونے والے السر ان سب کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں خاص طور پر اگر مرغان یا کسی بھی قسم کی غزہ اکثر افراد کچھ بھی کھا لیں تو ان کو گیس ہونے شروع ہو جاتی ہے متلی سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے لئے اس کیپسول یعنی ایس اومپریزول یا اومیگا کا استعمال انتہائی مفید ہیں اکثر ڈاکٹر حضرات صرف یہ کیپسول لکھتے ہیں لیکن کچھ اس کے ساتھ انٹیبیٹک یا پین کلر بھی استعمال کرتے ہیں ویسے ایس اومپریزول انٹیبیٹک یا پین کلر کے سائیڈ افیکٹ کو روکنے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ میدے کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں ایس اومپریزول یا ایس اومیگا کا استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح خالی پیٹ ایک کیپسول استعمال کیا جائے ویسے تو دن کے کسی بھی وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کو دوپیر کے وقت میدے میں گیس جلن ہو اور آپ کہیں بھئی میں نے تو کیپسول صبح کے وقت ہی کھانا ہے ایسی کوئی بات نہیں آپ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں بلکہ صبح دوپیر شام بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اکثر اس کا ایک ہی وقت یعنی صبح خالی پیٹ استعمال کرنا بہترین ہوتا ہے اب اس کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایسیو میپرازول کے سائیڈ افیکٹ میں کوئی خاص اتنی علامات نہیں ہیں لیکن کبھی کبھار اس سے الٹی اور دل گھبراتا ہے موسیقی 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 موسیقی